بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا چینل کاشی فضوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں نیا آنے والے دوست سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ ایک بائک میں نے یہ پرچیز کی ہے نئی بائک 2019 کا یہ موڈل ہے 2019 کا یہ موڈل ہے تو بیسیک اس بائک کے پر ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے تھا کہ اس بائک کی کیا کنڈیشن ہے آج کل یہ بائک سے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہوئی ہے سینتیس ہزار پانچ سو کلومیٹر یہ بائک اس وقت جو ہے وہ چل چکی ہوئی ہے اس بائک کی میں نے کیا کیا چیزیں چیک کی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹوپک کا پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنانے ہوئے کہ بائک کے خریدنے سے پہلے آپ بائک کی کیا کیا چیزیں کو چیک کریں سینت کی سزار یہ بائک چل چکی ہوئی ہے موبائل پر اب اس بائک کے ساؤنڈ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہے یہ بائک میں نے اس وقت سٹار کی ماں اس کے ساؤنڈ میں demand chol 주는 ویڈلکی سی timing chain کی آباز ہے اور یہ گاری اس وقت سموک نہیں کر رہی سموک کے طرف سے یہ بائیک بالکل ہوکے ہے لیکن اتنا چلنے کے بعد ان گاریوں کے ٹائمنگ چین کی آواز آ جاتی ہے آپ نے بھی جب مارکیٹ سے یوز میں بائیک پر چیز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے انجن کی سیلوں کو چیک کرنا ہے انجن کی سیلوں سے مرات کہ اس کے یہ ہیڈ کی سیل کو چیک کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جنمن اس کے ہیڈ کی سیل ہوگی وہ عام مکینک کوئی بھی نہیں اس طرح کی فٹنگ کر سکتا ہے جو کمپنی کی فٹنگ ہوگی انہوں نے اس میں اچھی سیلیگون کا استعمال کیا تو اس کے سلنڈر کی جن کو چیک کر لیں اس کے یہ میکنٹ سائیڈ کی جن کو چیک کر لیں یہ گاری اس وقت ٹوٹل جنمن ہے تو اسی طرح آپ اس کی کلچ سائیڈ کے بھی جن کو چیک کر لیں اس بائیک کی کلچ پریٹس جو ہیں وہ ایک بار میں ڈال چکا ہوں یہ بائیک چلو سے میرے پاس آ رہی ہے اس کی کلچ پریٹ جو ہے جنمن میں ڈالی ہوں کوشش کریں گے آپ اس طریقے سے کروائیں اس بائیک کی کوئی پروبلم نہ ہو اور اس کے بعد آپ بائیک کو چیک کر لیں کہ بائیک ایکسیڈنٹل بائیک تو نہیں بائیک کو چلا کے چیک کر لیں ایکسیڈنٹل بائیک کا چلا کے ہی ایک اندازہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی بائیک کے یہ سلنسر کو چیک کرنے اگر آپ کی بائیک کا یہ آئل کا مگر کاری ہوگی تو اس کے سلنسر میں آئل آجاتا ہے اپنی کئی ساری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے آپ سلنسر کو بھی چیک کرنے تو یہ اب ہمارا ایک انجن کی طرف سے ہمارا جو پروسیجر ہے وہ پڑا ہوگا ہے کہ انجن کی طرف سے بائیک کو کیسے چیک کرنا ہے اس کے انجن کی چمک آپ کو بتا دے گی کہ یہ بائیک جو ہے جنمن ہے اور 37000 کلومیٹر بیگری چلی ہوئی ہے تو یہ ٹوڑ پر نہیں چلی ہوئی یہ لوکل بائیک ہی چلی ہوئی ہے ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں آپ کو بتاؤں سوزوکی جی ایس وان 504000 کے بعد چھوٹے چھوٹے کام اس کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں چار کام اس کے نکلتے ہیں اس کے رنگ پسٹن ہیڈ کے بعد ٹائمنگ چین اور کلچ پیڑ کا کام نکلتا ہے کلچ پیڑ میں نے اس کی ڈال دی ہوئی ہے اب اس کا رنگ پسٹن اور ہیڈ کے وال اور ٹائمنگ چین کا کام رہ گیا ہے یہ کام اب وقت کے ساتھ اب اس کا جو ہے پچاس ہزار پر نکلتا ہے جب بھی نکلتا ہے وہ میں اس کا چیک کروں گا تو یہ گاری دوستو میں نے ٹور کے لیے تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے کہ ٹور کے لیے آپ کی بائیک میں کیا کیا چیزیں پوری ہونی چاہیئے اس کے بعد دوستو آپ اپنی بائیک کے ٹائر کو ہونکے حقے ہیں کہ نوے نوے اٹھاران کا انہوں نے ٹائٹل وایا جنمن سائز کا نوے نوے اٹھاران کا یہ آتا ہے یہ تیسے دار چلنے کے بعد بائیک کے گراڈی شایڈ کا بھی پرابلم آجتا ہے تو ان چیزوں کا آپ یہ خاص کیا رکھیں یہ چیزیں میں نے اس کی چینج کی میں پہلے اس کے گراڈی شایڈ کو بھی میں نے چینج کیا ہے بائیک کے آپ وہ چیسی نمبر کو بھی چیک کرنے اس کا چیسی نمبر اور انجن نمبر سیم ہونا چاہیے یہ اس کا چیسی نمبر ہے سنتاریس پانسو چھویس اور یہ اس کا انجن نمبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا انجن نمبر لیتا گیا ان چیزوں کو دوستو آپ چیک کرنے چھوٹی سی ویڈیو تھی اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جب مارکر سے یوز میں بائک لیتے ہیں تو اس کی مین مین چیزیں کیا چیک مارکر سے یوز بائک پر چیز کرتے ہیں تو اس بائک کے کاغذات کو بھی چیک بہت ضروری ہوتا ہے اس کے کاغذات میں تین سے چار کاغذات جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بائک کس کے نام پر ہے کمپنی کے نام بائک ہے تو کمپنی سے جس کے نام پر ایشو بھی ہوگی بائک اس کا آئی ڈی کارٹ لازمی ہونا چاہیے آپ کے بعد آئی ڈی کارٹ کی کپی اس کے آئی ڈی کارٹ کی کپی ہوگی تو بائک پہلے سبندے کے نام پر ہوگی اس کے بعد آپ کے نام پر ہوگی بائک اس کے بعد آپ اس کے کامپنی کا پیپر ہوتا ہے کمپنی کا ایک لیٹر ہوتا ہے جس نام پہ یہ شو ہوئی ہوتی ہے اس کے پر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کی کامپنی کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے یوز بائیک ریتے ہیں تو آپ کو بائیک کی کون کونسی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے ویڈیو آپ کو میری پسند ہے کہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے برن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مرسید آنے ملی ویڈیو آپ تک رہن سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی مانے